ہلو ایویون ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سابودانہ کے پاپڑ جو بہت ہی ایزی ہیں اور بہت ہی سمپل طریقے سے بنائے ہیں زیادہ کچھ یوز بھی نہیں کیا ہے اور محنت بھی نہیں لگتی ہے بہت فٹا فٹ بن جاتے ہیں جن کو آپ برت میں بھی کھا سکتے ہو اور اسے نورملی کبھی بھی کھا سکتے ہو پر خاص طور سے تو برت کے لیے ہی بنائے گئے ہیں جس میں جو نمک یوز کیا ہے وہ فلاہری نمک ہے اور کالی مرچ ہے تو اسی کے ساتھ بنائے ہیں اور یہ میں نے کس میں بھگائے ہیں وہ بھی میں بتاتی ہوں یہ اب بھی گھر میں چپس بن رہے تھے تو چپس ہم جو بوائل کرتے ہیں تو اس کا پانی رہ جاتا ہے وہ اپنے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو تو اس میں گاڑا بنا جاتا ہے تو اس میں ہی رات بھر ہم بھگا کے اس کو بناتے ہیں ہر سال ایسے ہی بنتے ہیں تو اب یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے اور یہ بس کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ایک آئیڈیا آ جاتا ہے کہ ہاں یہ کچھا رہ گیا ہے کہ اگر کچھا رہتا ہے تو سفے سفے سا ہی دیکھتا رہتا ہے اور پتلا زیادہ رہتا ہے جب پکنے کے بعد ایک اچھا سا ایک پرتسی بن جاتی ہے جو آس پاس دکھنے لگتی ہے جس برتن میں آپ بناتے ہو پپڑی سی آنا لگتی ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہے کہ آپ کا گھول پک گیا ہے وہ چاہے چاول کے پاپڑوں چاہے میدے کے پاپڑوں سوجی کی ہوں کسی کا بھی پکانے کا طریقہ سیمی ہوتا ہے ٹائم تھوڑا کم جادہ ہو سکتا ہے تو اب میں نے دیکھئے چولے کی آنچ بھی کم کر دیے لکڑیاں بجھا دیے کیونکہ یہ لگنا نیچے یہ سی لئے کنٹینس اس کو چلا رہی ہوں اور بہاری تلے کا برتن لوگیں تو زیادہ اچھا رہے گا سٹیل کے برتن میں آپ کتنا بھی چلاتے ہو تو کہیں نہ کہیں سے وہ چپک ہی جاتا اور سابود آنا تو بہت جلدی چپکتا ہے اس کے لئے میں نے یہ بہاری تلے کا اپنا ہی کوکر لیا ہے اور اس میں اتنے اچھے سے بن گئے تھے پاپڑ بلکل بھی گھول چپکا نہیں تھا اور میں آپ کو دکھاؤ گی اور یہاں پہ دیکھئے ہم لوگ آ گئے یہاں پہ بنانے کے لئے کیونکہ پاپڑ ہیں یہ سب چیزیں ایک جن کے کام بس کی بات تو ہے ہی نہیں جتنا لوگوں اتنے کم پڑتے ہیں تو اس میں پہلے ہیں نا ہم پولیتھن میں اچھے سے جس سے یہ آسانی سے اکھڑ جائیں پاپڑ چپکے نہیں رہے تو ممی بیٹھی ہوئی ہیں دیدی ہے میں تو ابھی لے کے آئی ہوں اور اس میں میں نے وہ لگایا تھا نمیٹی کی زیادہ جلے نہیں تو اس کو میں نے پلیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے اب اس کو اور برطنوں میں لے لے کے ہم پاپڑ بنانا سٹارٹ کر دیں گے مطلب ان کو ٹپکانا بہت اچھے سے بن جاتے ہیں اور ہم دھوپ میں نہیں بناتے نہ ہم چاوال کے پاپڑ نہ چپس نہ یہ کیونکہ ایک دن ہمیں آ پہ چھایا میں پنکھے کے نیچے سکھا لیتے پھر ان کو نیکش ڈے کسی بڑے برطن میں رکھ کے چھت پہ رکھاتے تو بہت اچھے سے بن جاتے ہیں دھوپ میں اپنے کو جلے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس یہ ہے کہ ہاں پنکھے کی لائٹ تھوڑی خرچ کرنی پڑتی ہے ایسا نہیں ہے تو بس اب ہم لوگ شروع ہو گئے ہیں ان کو ٹپکانا تو دیکھئے جو بھی چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو لائک سبسکرائب ضرور ضرور کر لیں اور جو پاپڑ بناتے ہو تو ایک بار جرور ٹرائے کریں بہت ایزلی بن جاتے ہیں کچھ بھی زیادہ نہیں اگر آپ اکیلے ہو تو تھوڑا کم قوانٹیٹی میں لیں کہ ہاں اکیلے ڈالنے اور اگر زیادہ لوگ تو زیادہ بنا سکتے ہیں تو جیسا ہو جیسے ہوں لوگ اس حساب سے بنا سکتے ہو بس میں نے کٹوری لے لیا ممی نے چمچا لے لیا کٹوری سے بھی اچھے سے وہ ہو جاتے کھالی اپنے ڈالنا وہ بھول لے لیتا ہے کیونکہ گیلا ہے اتنا تو اپنے زیادہ اس کو نہیں کر سکتے ڈالتے ہی وہ بنا رہتا کھانے کے بعد بہت ٹیسٹی لگے تھے میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھو پھڑا رہے ہیں ہم نیمے تابو دانے کے پاپڑا ہیں ممی اس سال کوئی بیٹا پاپڑ نہیں بنا لیں بچ لانے پیاج کے بنا بیسی میں ٹرماتر آج سکتے 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 بیٹا بیٹا رہے ہیں بیٹا ریز کی ڈوک 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 بخ کیا بوڑ رہا آپ پیسے بوڑ رہا ہوں کیا بوڑ رہا ہوں کیا بوڑ رہا ہوں بہت دوہا ہوں گیا گھر بے ہیں بہت دوہا ہوں میں اس لئے لکڑیاں آٹا کے نہیں آئیں میں بھی جلنے لگا دال بھی رکھاتے ہیں اور یہ دیکھئے میرے سابودھانا کے پاپڑ چمکیلے سے سابودھانا کے پاپڑ چمک سے رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا نمک اور کالی مرچ اور آپ لوگ کیسے بناتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کرنا اور میرا طریقہ کیسا لگا ہے وہ بھی بتانا اس میں کیا کیا ایڈ ہو سکتا ہے تو کمنٹ جرور کیا جس سے مجھے پتا چلے کہ کون کون کہاں کہاں سے دیکھتا ہے مجھے ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا اور یہ دیکھو یہ شام کو ہمارے ہم صبح میں پاپڑ یا چپس جو بھی بناتے ہیں تو چلو پھر ملتے ہیں نئے لوگ کے ساتھ پتا کیلئے